موسیقی لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیں گے سکین وانسٹو کو اوپن کر لیں گے اور اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو کیکن پر کلک کرتے ہیں پلس کیکن پر کلک کرنے کے بعد گرز یہاں سے اپنی ویڈیو کی ریشو کو سیلیکٹ کرنا ہے تو سولہ بے نوکی ا کلک کریں گے دینگرز یہاں سے ایک بیک گرونڈ ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کی لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد گرز کرنا ہے سمپلی اس کو کچھ اس طرح سے ڈان کر دیں گے تو ڈان کرنے کے بعد گرز اس میں ایمیج کو ایڈ کرنا ہے تو لیئر کیپشن کلک کریں گے دینگرز یہاں سے میڈیا کیپشن کلک کریں گے میڈیا کیپشن کلک کرنے کے بعد گرز یہاں سے image کو select کر لیں گے اور اس کے بعد گائز کرنا کیا اس کی rotation بھی کچھ اس طرح سے بڑھا لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز کرنا کیا اس کو کچھ اس طرح سے zoom in کر لیں گے zoom in کرنے کے بعد گائز اس کو یہاں پر adjust کریں گے اور اس کے بعد گائز کرنا کیا یہاں سے key key option click کریں گے then گائز اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے move کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز اس image کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر adjust کر لیں گے adjust کرنے کے بعد گائز کرنا کیا ہے پھر سے اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز کرنا کیا ہے اس امیج کو کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیسٹ کر لیں گے اڈجیسٹ کرنے کے بعد گائز کرنا کیا ہے پھر سے اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے موو کرنے کے بعد گائز اس امیج کو کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیسٹ کریں گے اڈجیسٹ کرنے کے بعد گائز اس کو اور اس کے بعد قیمات جھیو اس کے بات ہمک ہوج fever ایسے ملے kom Technical کریں گے دین گناتی یہاں سے میڈیا کے اس کنگ کریں گے میڈیا کریں و میک کلک کرنے کے بعد کہ جہاں سے امیج کو سلیکٹ کر لیں گے اور اس کی لنکھ بھی آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد کرنک آسکتے ہو اس کی وآڈالیchان طرح سے بڑھا لیں گے کچھ اس طرح سے نوریشن بڑھانے کے بعد گائز کرنا کیا اس کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کریں گے اڈجیس کرنے کے بعد گائز یہاں سے کیک اپشن کلک کریں گے اور اس کے بعد گائز اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے موو کرنے کے بعد گائز اس امیج کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کریں گے دین گائز اس ویڈیو کو پھر سے کچھ اس طرح سے موو کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز کرنا کیا اس امیج کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کریں گے اڈجیس کرنے کے بعد گائز کرنا کیا پھر سے اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے دین گائز اس امیج کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کر لیں گے اڈجیس کرنے کے بعد گائز اس کو ڈان کر دیں گے اور اس کے بعد گائز پھر سے لیئر کیفشم کلک کریں گے دین گاز یہاں سے میڈیا کی اپشن کلک کریں گے میڈیا کی اپشن کلک کرنے کے بعد گاز یہاں سے ایک اور ایمیج کو سیلیک کر لیں گے اور اس کے بعد گاز اس کی ریشن بھی کچھ اس طرح سے بڑھا لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گاز کی اپشن کلک کریں گے کی اپشن کلک کرنے کے بعد گاز اس ایمیج کو کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجس کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گاز فیض سے اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے دین گاز اس ایمی کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر mentioningか لیں گے اور اس کے بعد اللہ کارک کرنا کہا ہے پھر سے اس ویڈیو کو کچھ اس طرح صورت کریں گے مووکرنے کے بعد Rouge اس image کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر gger Evet کر لیں گے اور اس کے بعد گرته اس کو done کرنے کے بعد قیادے فرد سے leer caption کلیک کریں گے Then guys یہاں سے mini cap準 کلیک کریں گے mini cap準 کلیک کرنے کے بعد گرے یہاں سے ایک اور image کو select کر لیں گے اور اس کے بعد کرنا کیا اس کی无ڈرشن بھی کچھ اس طرح سے بڑھا لیں گے کچھ کیکیوشن کلک کریں گے اور اس کے بات گے جس کو کچھ اس طرح سے یہاں پر ارجز کریں گے ارجز کرنے کے بعد گا جس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے مغیر کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بات گے جس میجڈ کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کر دیں گے دین گائز اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز کرنا کیا اس میج کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کریں گے اڈجیس کرنے کے بعد گائز یہاں سے فیس سے اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گائز اس میج کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کر دیں گے اور اس کے بعد گئے جس کو ڈان کر دیں گے تو ڈان کرنے کے بعد گئے فیر سے لیا کیاپشم کلک کریں گے دین گائز یہاں سے میڈیا کیاپشم کلک کریں گے میڈیا کیاپشم کلک کرنے کے بعد گئے جہاں سے ایک اور ایمیج کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گئے جس کی ویڈیشن بھی کچھ اس طرح سے بڑھا لیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد گئے جہاں سے کی کیاپشم کلک کریں گے دین گائز اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے امیج کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجس کر دیں گے دین گائج اس کو ڈان کر دیں گے تو ڈان کرنے کے بعد گائج پھر سے لیئر کیفشم کلک کریں گے اور اس کے بعد میڈیا کیفشم کلک کریں گے میڈیا کیفشم کلک کرنے کے بعد گائج یہاں سے ایک اور امیج کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گائج کرنا کیا اس کی دوریشن بھی کچھ اس طرح سے بڑھا لیں گے دوریشن بڑھانے کے بعد گائج اس کو کچھ اس طرح سے زوم ان کر لیں گے اور اس کے بعد گئے اس کو یہاں پر اڈجیس کریں گے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے اس کو یہاں پر اڈجیس کر دیں گے اور اس کے بعد گئے یہاں سے کیک اپشم کلیک کریں گے دین گئے اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے موو کرنے کے بعد گئے اس میں جس کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کریں گے اور اس کے بعد گئے کرنا کیا فیسے اس ویڈیو کو کچھ اس طرح سے موو کریں گے ویڈیو کو موو کرنے کے بعد گھر کرنا کیا اس میں اس کو بھی کچھ اس طرح سے یہاں پر ایڈجیس کریں گے اور اس کے بعد گھر اس کو ڈان کر دیں گے تو ڈان کرنے کے بعد گھر کرنا کیا اس میں ایک ٹیمپلیٹ ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو لیئر کیفشم کلک کریں گے دین گھر یہاں سے میڈیا کیفشم کلک کریں گے میڈیا کیفشم کلک کرنے کے بعد گھر یہاں سے ٹیمپلیٹ ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے لینک بھی آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد گئی جس کو فل سکرین کرنا ہے تو اس والے افشم کلک کریں گے دین گئی جی یہاں سے فاسٹ والے افشم کلک کریں گے فاسٹ والے افشم کلک کرنے کے بعد گئی جس کرنا ہے اس کو بلیڈنگ کرنا ہے تو یہاں سے بلیڈنگ کے افشم کلک کریں گے دینگر یہاں سے سکرین کیفشم کلک کر لیں گے سکرین کیفشم کلک کرنے کے بعد جس کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے تو لیئر کی افشم کلک کریں گے دین گائج یہاں سے میڈیا کی افشم کلک کریں گے میڈیا کی افشم کلک کرنے کے بعد گائج یہاں سے گراس پی این جی میج کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گائج اس کے ریشن بھی کچھ اس طرح سے بیگرونڈ کے برابر کریں گے ریشن بیگرونڈ کے برابر کرنے کے بعد گائج اس کو کچھ اس طرح سے زوم ان کر لیں گے زوم ان کرنے کے بعد گائج کرنا کیا اس کو یہاں پر اڈجس کریں گے اور اس کے بعد گئی جہاں سے کیا 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 کی اس کو کچھ اس طرح سے یہاں پر اٹجسٹ کریں گے اور اس کے بعد گائش کرنا کیا اس کی وڈریشن بھی کچھ اس طرح سے بیگرونڈ کے برابر کار لیں گے وڈریشن بیگرونڈ کے برابر کرنے کے بعد گائش اس کو دان کار دیں گے اور اس کے بعد گائش فیر Dieselator کیپشن کلک کریں گے میڈیا کیپشن کلک کرنے کے بعد گائش یہاں سے ایک اور ایمیج کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کی لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد گائج کرنا کیا اس کو کچھ اس طرح سے یہاں پر اڈجیس کریں گے کچھ اس طرح سے اڈجیس کرنے کے بعد گائج کرنا کیا اس کو ڈانکار دیں گے اور اس کے بعد گائج اس میں ایک اور ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو لیئر کیوشیم کلک کریں گے دین گائج یہاں سے میڈیا کیوشیم کلک کریں گے میڈیا کیوشیم کلک کرنے کے بعد گائج یہاں سے ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گائز کرنا کیا تو 3D ROAK ACADMuns کلیک کریں گے ناگز یہاں سے duplicate uoj śnieikum کلیک کرنے کے بارmillimeter اس کو کچھ اس طرح سے یہاں پر ایڈجیس کریں گے کچھ اس طرح سے ایڈجیس کرنے کے بعد parity اس کو فیر سے duplicate کرنا ہے تو 3D ROAK ACADMuns کلیک کریں گے ناگز یہاں سے duplicate memories کریں گے какая أي Rhodium کلیک کرنے کے بعد جس کو کچھ اس طرح سے یہاں پر ایڈجیس کر دیں گے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد جس میں سانگ ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو لیئر کے اپشیوم کلک کریں گے دین گرز یہاں سے میڈیا کے اپشیوم کلک کریں گے میڈیا کے اپشیوم کلک کرنے کے بعد جس یہاں سے سانگ ویڈیو کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جس کو بلیڈنگ کرنا ہے تو یہاں سے بلیڈنگ کے اپشیوم کلک کریں گے دین گرز یہاں سے سکرین کے اپشیوم کلک کریں گے سکرین کے افشم کلک کرنے کے بعد گئے جس کو سینڈ ٹو بیک کرنا ہے تو تھیڈ اور کے ایکن میں کلک کریں گے دین گئے جی یہاں سے سینڈ ٹو بیک کے افشم کلک کریں گے سینڈ ٹو بیک کے افشم کلک کرنے کے بعد گئے جس کو کچھ اس طرح سے زوم آٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گئے جس کو یہاں پر اڈجیس کریں گے اڈجیس کرنے کے بعد گئے جس کو ڈان کار دیں گے تو ڈان کرنے کے بعد کے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ویڈیو کچھ اس طرح سے کریٹ ہو چکا ہے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد کے جس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس والے اپشن کلک کریں گے دینگرز یہاں سے ایکسپورٹ کے اپشن کلک کر لیں گے